وطا اللہ باللہ العلی العظیم حسبن اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر ربی شرخ لی صدری ویسر لی عمری وہلو لقدتم من لسانی افقو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیت والکرام علی وعلى علیہ الطیبین الطاہرین الماسمین المنتجبین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجسہ وتہرہم تطہیرا وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِ مَجْمَئِين مِنَا لِلَّا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ مَا بَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ صَلَوَاتِ اللہ صلی اللہ محمد دعا گووں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اس مقام پہ چل کے آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور اس مجلس ادا کا ثواب آپ تمام حاضرین کے مرہومین اور بالخصوص سید شبیر حسین نکوی صاحب کے نامہ اعمال میں اس مجلس کا ثواب ترج فرمائے اللہ تعالیٰ علی رسول کے صدقے میں اس مرہوم و مقفور کی قبر و حشر کے منزلیں آسان فرمائے پروردگار ان کے اور ہم سب کے گناہانِ صغیرہ و قبیرہ معاف فرمائے پروردگار ان کی بخشش فرمائے مغفرت فرمائے اور دیگر جتنے بھی مرہومین ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے مرہومین شب جمعہ ہے اور شب جمعہ مرہومین اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے لواحکین ہمارے لئے کیا ارسال کرتے ہیں تو دعا فرمائے کہ پروردگار سب مرہومین کی مغفرت فرمائے پروردگار ملک پاکستان کو ترقی عطا فرمائے اور امن کا گیوارہ بنائے انقلاب اسلامی ایران کو پروردگار انقلاب امام زمان اجلاللہ فرج شریف کے ساتھ متصل فرمائے رہبر معظم قائد ملت جعفریہ اور وہ تمام بزرگان دین جو مذہب اور مکتب کی خدمت میں مشغول ہیں پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں قرار دے ان سب دعاوں کی قبولیت کے لیے اور جو مومنین نے ہمارے دعائیں ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اور بالخصوص کچھ برادران نے مرض کے حوالے سے کچھ نے اولاد کے حوالے سے کہا ہے تو دعا فرمائے کہ پروردگار جس جس مومن کی جس برادر کی جو مشکل ہے حل فرمائے ان سب دعاوں کی قبولیت کے لیے ملکے باباد بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و آجی الفراجون پروردگار عالم نے اپنی لاریب اور بیعیت کتاب میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقت الموت کہ ہر ذی روح نے ایک دن موت کو پا لینا ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے عام طور پر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن مطلب جو حقیقت میں یہ ہے کہ ہر بندے کو بلاخر موت آنی ہے اور موت ایک ایسی حقیقت ہے لوگ آئمہ علیہ السلام کی امامت کے منکر ہیں لوگ انبیاء کی نبوتوں کے منکر ہیں لوگ حتی وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے منکر ہیں اور بعض تو وجود پروردگار کے بھی منکر ہیں لیکن میرے محترم موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی منکر نہیں ہے موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی منکر نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی معاشرے میں ہمارے اس زندگی کے جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ صاحب کے مرہومین کو بلخصوص سید شبیر نقوی صاحب کو سید الشہداء کے ماتمدار تھے بہت بڑے ازادار تھے پروردگار شہداء کربلا کے ساتھ ماشور فرمائے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک شخص چلتا پھرتا ہے اور چل پھر رہا ہے اور گفتگو کر رہا ہے اور پھر ہمارے سامنے ہی وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے آکے معصوم کی خدمت میں جب عرض کیا کہ ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے تو پیغمبر اسلام نے ظاہران پوچھا اس بندہ خدا سے کہ اے بندہ خدا تیرے پاس کوئی مال ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے فرمایا اس کو آخرت کے لیے بھی کبھی خرج کیا ہے توجہ ہے میرے طرح کبھی آخرت کے لیے خرج کیا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ خرج نہیں کیا فرمایا اس لیے تم موت سے ڈر رہے ہو چونکہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے اور آخرت کو بھول گئے ہو آخرت کے لیے کوئی آمادگی نہیں کی اس لیے تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے ورنہ موت کیا ہے معصوم کی فرامین کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو معصوم فرماتے ہیں کہ موت مر مٹنے کا نام نہیں ہے کہ انسان آیا اور بس مر گیا اور ختم ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس نے کوئی اٹھنا نہیں ہے اور نہ کوئی اس نے جینا ہے اور نہ کوئی اس کی زندگی نہ کوئی اس کے بعد کسی قسم کا کوئی تصور معصوم فرماتے ہیں موت یہ نہیں ہے کہ ختم ہو جانے کا نام ہو موت کیا ہے بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے جناب علی جعفر صاحب توجہ ہے مر طرح جناب کی معصوم فرماتے ہیں موت یہ ہے کہ اپنے بدن سے میلا کچیلا لباس گندہ لباس اتار کے پاک اور پاکیزہ لباس زیبتن کر کے اپنے محبوب کی ملاقات کا نام ہے موت اور ظاہر سے بات ہے جو مومن ہے مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو حضرت کی زیارت ہوتی ہے امیر المومنین کی اور آئمہ مصومین کی تو ظاہر سے بات ہے کون ہے وہ بندہ جو اپنے محبوب کی ملاقات کے لئے امادہ نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محبوب کو ویسا محبوب بنائے اور ویسا اس محبوب کی سیرت اور نقش قدم پہ چلے جیسا وہ محبوب چاہتا ہے محبوب کچھ اور چاہتا ہو میں کسی اور نحج پہ چل رہا ہوں اللہ تعالیٰ سب مرہومین کی مغفرت فرمائے جس مرہوم کی سالس حواب کی مجلس ہے بہت بڑے ازادار تھے بہت بڑے ماتمی تھے اور بہت بڑے مذہب تشیعوں کے حوالے سے خدمت گزار ہے مذہب اور مکتب تھے ازاداری کے جلوسوں میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے اور جب کبھی ازاداری پہ کوئی حرف آئے تو سید شبیر حسین نکوی کا نام جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ٹیکسلا کی تاریخ میں کہ وہ اور یہ اس مرہوم کی آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت کا نتیجہ ہے کہ آج وہ شبیر حسین نکوی بداہر دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کے حسال سواب کے لیے معصومہ کریمہ اہل بیت کے حرم میں اس مرہوم کے حسال سواب کے لیے مجلس اعضاء برگزار ہو رہے ہیں یہ ان کا عشق ہے ان کی محبت ہے آل رسول اور اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ تو اللہ اللہ ہم سب کی کوئی توفیق دے حبوب کی ملاقات کا نام ہے موت اور موت جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ انتقال ہے یعنی اس جہان سے اس جہان میں جہان فانی سے جہان عبدی کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے موت اور جب کوئی بندہ جب کوئی مومن اس دنیا سے چلا جائے نئیمی صاحب توجہ ہے نا میترہ جناب کی جب کوئی بندہ مومن اس دنیا سے چلا جائے تو جو باقی اولاد ہیں جو باقی لوہاہکین ہیں جو باقی مومنین ہیں ان کی گردنوں پہ اس دنیا سے جانے والے کے کچھ حقوق جو ہے ان کی گردنوں پہ آ جاتے ہیں ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی مومن دنیا سے چلا جائے تو حکم یہ ہوتا ہے روایات یہ بتاتی ہیں کہ مومنین کے لیے اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تشریع جنازہ کا احتمام کریں اس کے غسل و کفن کا انتظام کریں غسل دیں اس مومن کو غسل دینے کے بعد پھر اسے کفن پہنائیں اور کفن پہنانے کے بعد اس کی تجہیز اور تکفین کا احتمام کریں اور تشریع جنازہ میں شرکت کریں تشریع جنازہ کیا ہے تشریع جنازہ کا مطلب یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چل کے اس مومن مرہوم کو کہ جو اب اس دنیا میں بظاہر نہیں ہے وہ جا رہا ہے کس طرف حقیقی زندگی کی طرف اپنی عبدی زندگی کی طرف جا رہا ہے تو اس مرہوم کو اس کے آخری منزلت تک پہنچانا یہ مومنین کے ذمہ ہیں اور جو بندہ تشریع جنازہ کرتا ہے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ جنازے سے پہلے لوگ جو ہے وہ قبرستان کے اندر پہنچ جاتے ہیں قبرستان کے اندر پہلے جانے میں جنازے پڑھنے کا تو ثواب ملے گا لیکن جو تشریع جنازہ کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا اجازت ہو تو میں دو جملے عرض کروں تشریع جنازہ کے والے سے جنازہ تو آپ ماشاءاللہ اکثر طلبہ تشریع فرمائے میرے سامنے سب کو آتا ہے پانچ تکبیر نماز جنازہ ہے غسل و قفن کے بعد جب میت کو امادہ کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد اس کی تشریع جنازہ کی جاتی ہے تو جو بندہ دنیا سے اس جہان سے اس جہان کی طرف جب منتقل ہوتا ہے تو جو بندہ بھی تشریع جنازہ میں شرکت کرتا ہے جب تشریع جنازہ میں شرکت کر کے اس کو اس کی قبر کی منزل تک انسان پہنچاتا ہے اور میرے محترم روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو بندہ بھی اس مومن کو قبر کی منزل تک جب پہنچاتا ہے تو ایک حدیع اس مرنے والے کو اللہ کی ذات عطا کرتی ہے اور ایک حدیع تشریع جنازہ کرنے والوں کو اللہ کی ذات عطا کرتی ہے توجہ ہے نو میرے درجناب کی سلوات پڑھے بھائے بلان اللہم صلی اللہ محمد و عالم حمد ایک حدیع اس مرنے والے کو اللہ کی ذات عطا کرتی ہے اور ایک حدیع جو افراد تشریع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں جنازے میں جنہوں نے شرکت کی ہوتی ہے ان کو اللہ کی ذات عطا کرتی ہے پہلا حدیع جو مرنے والے کو اللہ کی طرف سے حدیع ملتا ہے وہ حدیع اور خوشخبری یہ ہوتی ہے کہ اے بندہ خدا اے ہمارے عبدہ اے ہمارے بندے اللہ کی طرف سے یہ پیغامت ہے اے بندہ خدا ہماری طرف سے یہ خوشخبری وصول کر اور حدیعہ وصول کر وہ کیا ہے کہ جو بندہ بھی جس بندے نے بھی تیرے جنازے میں شرکت کی ہے اللہ کی ذات نے اس جنازے میں شرکت کرنے والے ہر فرد کے سارے گناہ ماف کر دیئے ہیں جنازے میں شرکت کرنے والے کے سارے گناہ ماف ہو گئے میرے محترم مومنین کا مومنین کی گردنوں پہ حق ہے اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس مومن کے جنازے میں شرکت کرو ایسا نہ ہو کہ فلاں میرے جنازے میں نہیں آیا تھا لہذا میں اس کے جنازے میں کیوں جاؤں نہیں مومن آپس میں بھائی ہیں اور تم ایسے سمجھو کہ گویا اس کا جنازہ نہیں تمہارا اپنا جنازہ جا رہا ہے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تیرے جنازے میں کوئی مومن شریک نہ ہو اور میرے محترم یہی جب انسان سمجھ لینا کہ یہ میرا جنازہ ہے اس کا جنازہ نہیں ہے تو پھر انسان کبھی تکبر و غرور یہ قدورت دل میں نہیں رکھے گا بلکہ کوشش کرے گا اس کے لیے نہیں تو حد اکل اپنے گناہوں کے بکشوانے کے لیے ضرور جنازے میں شرک کرنا چاہیے یہ ایک حدیہ اور دوسرا حدیہ جو اللہ کی ذات اس مرنے والے کو عطا کرتی ہے وہ حدیہ کیا ہے وہ حدیہ یہ ہے کہ جب چالیس مومنین مل کے جو جنازے میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں وہ شرکت کرنے والے مومنین جب شرکت کرتے ہیں جنازے میں تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اے بندہ خدا میرے چالیس مومنین نے میرے چالیس بندوں نے مل کے یہ گواہی دی ہے کہ اللہمہ انہا لا نعلم منہو اللہ خیرہ میرے اللہ ہم نے اس مرنے والے سے خیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی جب مرنے والے پہ چالیس مومنین مل کے گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تو آواز قدرت آتی ہے میرے فرشتوں جاؤ میرے اس مرنے والے بندے کو بھی جا کے پیغام دو میرے چالیس بندوں نے جب گواہی دی ہے تو میں کریم اللہ کی ذات کو شرم آتی ہے کہ پھر میں تیرے گناہ نہ معاف کروں ان مومنوں کی دعا کی صدقے میں اللہ اس مرنے والے کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اس مومن کے جو دنیا سے مرنے والا ہے دنیا سے جانے والا ہے بظاہر اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے توجہ فرمائیے گا اب ایک عام مومن کے جنازے کی یہ حقیقت ہے یہ اصلیت ہے اور یہ عظمت ہے کہ کوئی بندہ بھی جب کسی مومن کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو شرکت کرنے والے کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس مرنے والے کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں یہ تو ہے ایک عام مومن کی عظمت یہ شان ہے ایک عام مومن کی لیکن ایک عام مومن سے ہٹ کی اگر آپ سوچیں ایک مومن ہے اور مومن نہیں پھر ساتھ اگر شہید بھی ہو تو اس کے جنازے کی کیا عظمت ہوگی توجہ ہے میں جنازے کی اور شہید کے جنازے کی یہ عظمت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جب شہید راہِ خدا میں جان دینے والا جب راہِ خدا میں جان دیتا ہے اور ویسے روایت میں ہے نعیم العبرار میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے میرے مہترم وہاں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں مراجعہ کر سکتے ہیں کہ جو بندہ بھی کسی نے چھٹے امام سے پوچھ لیا کہ یہ اپنا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بندے میدان جہاد میں جا کے راہِ خدا میں شہادت جان میں شہادت نوش کرتے ہیں اور بعض بندے جو ہے وہ میدان جہاد میں نہیں جاتے تو شہید کا شہادت کا میار کیا ہوا تو فرزند رسول نے فرمایا کہ جبکہ روایات میں ملتا ہے کہ اور بھی شہید ہیں تو معصوم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی ہمارے جد علی ابن عوی طالب کی پلاہ دل میں رکھتا ہے محبت دل میں رکھتا ہے جو امیر المومنین کی امامت کا اعتقاد رکھتا ہے توجہ ہے نا میرے در جناب کی جو حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا قائل ہے چاہے وہ میدان جہاد میں شہید ہو تب بھی شہید ہے چاہے وہ گھر میں مر جائے تب بھی وہ شہادت کا رتبہ پائے گا اور شہید جب راہ خدا میں جامع شہادت نوش کرتا ہے تو شہید کا جو پہلا قطرہ ہے میرے مہدرم روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دو قسم کے ایسے قطرے ہیں کہ جب وہ گرتے ہیں نا تو فوراں پروردگار سے ارتباط قائم ہو جاتا ہے اور رابطہ قائم ہو جاتا ہے ایک دو قطرے وہ کون سے ایک قطرہ ہے آنسو کا توجہ ہے میرے در جناب کی جب انسان خوف خدا سے جب انسان خوف خدا میں آکے آنسو بہاتا ہے اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس قطرے جب وہ آنسو کا قطرہ خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے نکلتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے گناہ معاف کر دیتی ہے اور دوسرا قطرہ دوسرا قطرہ ہے خون کا وہ خون کا قطرہ جو راہ خدا میں بہایا جائے جو جام شہادت نوش کرتے ہوئے ایک شہید کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی اس شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور صرف اس شہید کے گناہ نہیں معاف ہوتے بلکہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو بندہ بھی جام شہادت نوش کرتا ہے جس طرح قرآن مجید کو حق شفاعت حاصل ہے جس طرح علماء کو فقہاء کو حق شفاعت حاصل ہے اسی طرح اس شہید کو بھی حق شفاعت مل جاتا ہے اور روایات میں ملتا ہے کہ حتی ستر کے قریب تک کے افراد کو وہ شہادت جام نوش کرنے والا شہید بکشوا سکتا ہے توجہ ہے نا میرے تک جناب کی ایک شہید کے خون کا قطرہ ایک قطرہ گرہ زمین پہ تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے جب اس کے اپنے گناہ معاف ہو گئے اور ساتھ ساتھ اسے حق شفاعت بھی مل گیا مجھے یہ بتائیے یہ تو عام شہید ہے نا کہ جب دنیا سے جا رہا ہے اور راہ خدا میں جام شہادت نوش کرے تو اس کے ایک قطرے کے گرنے کے ساتھ ہی اس کو حق شفاعت بھی مل جاتی ہے اس کے اپنے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ جو سید الشہدہ ہو وہ کیا ہمیں نہیں بکشوا سکے گا تو دو قطرے ہیں ایک آنسو کا قطرہ ایک خون کا قطرہ کہ جو جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کے اپنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ سے ارتباط قائم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ خوف خدا میں ہماری آنکھوں سے بھی آنسو کا قطرہ نکلے سلوات پڑھے بابا عزباللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک عام شہید کا مقام ہے کہ جب جام شہادت نوش کرے تو اس کے خون کے قطرے کے گرنے کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگر سید الشہدہ ہو تو اس کی کیا عظمت ہوگی کہ اس کے ایک عام مومن کے جنازے میں جاؤ تو سارے قرآن معاف ہو جاتے ہیں اور اگر سید الشہدہ کے جنازے میں کوئی جائے تو اس کا کیا مقام ہوگا اور پھر عام شہید نہیں میرے مطرم سید الشہدہ اور پھر سید الشہدہ نہیں سید الشہدہ کی ماں صدیقہ طہرہ کے جنازے میں جو جائے گا اس کی کیا عظمت ہوگی اس کا کیا مقام ہوگا آپ سمجھ آئی ہے آپ کی خدمت میں ارز کروں آپ تو سمجھ آگئی ہوگی کہ سیدہ نے کیوں کہا تھا کہ پھلاں پھلاں میرے جنازے میں شریک نہ ہو ظہر سی بات ہے جو سیدہ کے جنازے میں آئے گا تو اس کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے یہ عظمت ہے ظاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک عام شہید کے جنازے کی یہ عظمت ہے اور پھر سید الشہدہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ جو مومنوں کے گردنوں پہ مومنین کی حق ہیں وہ ادا کر سکیں شب جمعہ ہے اللہ تعالی مرہوم سید شبیر نقوی صاحب اور دیگر تمام مرہومین کو کروٹ کروٹ جناز نصیب فرمائے شب جمعہ ارواح منتظر رہتی ہیں کہ کون ہے ہمارے لوہکین میں سے جو ہمارے لئے کوئی ثواب پہجے ارسال کرے اور روایات میں ملتا ہے کہ جب انسان کوئی نیک عمل کر کے کوئی مجلس سے اضا برپا کر کے ذکر خدا کو برپا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے کسی مرہوم کے لئے کوئی چیز جب ارسال کرتا ہے تو روایات سے پتا چلتا ہے کہ ایسے جیسے ایک گھٹا ٹوپ ایک ہندھیری کوٹڑی کی اندر کہ جہاں سانس لینا بھی جو ہے وہ ناممکن ہو ایسے ایک بند کمرے کے اندر جب کوئی ایک تھوڑی سی کھڑکی کھل جائے اور تھوڑی سی آکسیجن اور ہوا جب اندر داخل ہو تو انسان خوشی اور رہت محسوس کرتا ہے ایسے جب کوئی مومن کوئی کار خیر انجام دے کہ کسی مرہوم کے نام اعمال میں اس کو درج کرتا ہے اس مرہوم کے لئے بھی ایسے ہی باعث تشفی بن جاتی ہے وہ عبادت اور وہ سواب اور میں ایک بات ارز کرتا ہے چلوں کہ بعض لوگ اتراز کرتے ہیں کہ جی آپ قرآن مجید یہاں پڑھتے ہیں اور سواب اس کا جنابری آخرت میں کیسے مل جائے گا توجہ ہے نا میرے طرف جناب کی ہم پڑھیں یا کوئی پڑھیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ مرہومین کے لئے بہترین عمل یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں ان مرہومین کے واجبات کو ادا کیا جائے کہ جو ان کے ذمہ ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اور جتنے بھی احکام خداوندی میں ان سے کوتائی ہو گئی ہے اور یہ اولاد کی گردن پہ حق ہے اور اولاد کی گردن پہ یہ حق ہے کہ ان کے واجبات ادا کرے اور ان واجبات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر محمد وعال محمد بہترین عمل ہے کہ جو اس مرہوم کے نامہ اعمال میں جس کا ثواب درج ہو سکتا ہے قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب اور اس کی تلاوت کا ثواب جو مرہومین کے بکشوانے کے لئے بہترین عمل قرار پاتا ہے اور معصوم کی اب میں کیا بیان کروں آپ سب طلاب تشریف فرمائے ہیں بیشتر میرے محترم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہ باعظمت بی بی کے جن کے لئے حبیبِ کبریہ جیسی شخصیت کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہوئے نظر آتی ہے وہ بی بی اپنی وسیعتوں میں سے ایک وسیعت یہ فرماتی ہے یا علی میری قبر پہ آکے تلاوت قرآن کیا کرنا اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی اتنی عظمت ہے قرآن مجید کا یہ مقام ہے کہ آلِ رسول بھی یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے لئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور میرے محترم بی بی کی پسندیدہ چیزوں میں سے جو سب سے پسند دیا چیزیں یہی ہیں بی بی سے پوچھا گیا تو بی بی فرماتی ہے انہی احب السلاس میں تین چیزوں کو پسند کرتی ہوں میں پیغمبر خدا حبیب کی بریہ کے چہرے کو دیکھنا یہ پسند کرتی ہوں میں غریب اور مسکین کو راہ خدا میں کچھ دینا پسند کرتی ہوں اور پھر فرمایا میں قرآن مجید کی تلاوت کو پسند کرتی ہوں جو بی بی کا چاہنے والا ہے جو محب ہے جناب سیدہ جس طرح سیدہ دو عالم کو قرآن مجید کی تلاوت پسند ہے اسی طرح بی بی کے چاہنے والوں کو بھی تلاوت قرآن پسند ہونی چاہیے اور روایات میں ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ماننے والا ہے جو ہمارا چاہنے والا ہے جو ہمیں اپنا امام اور حادی برحق سمجھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر روز قرآن مجید کی پچاس آیات کی تلاوت کیا کریں ہر روز قرآن مجید کی مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو حد اکل پچاس آیات کی تو میں ارز کر رہا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کے لئے بھی ضروری ہے توجہ ہے نا میرے سر جناب کی قرآن مجید بھی بعض لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں امیر اور مومنین کے زمانے کا واقعہ اور آپ کی ضامتوں کو تمام کروں امیر اور مومنین کمبر حضرت کے ساتھ ساتھ اور حضرت جب گزر رہے تو ایک کاری جو ہے وہ خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا امیر اور مومنین آگے آگے تھے اور کمبر جو ہے وہ امیر اور مومنین کے پیچھے پیچھے مسجد کفہ کی طرف جا رہے تھے یا اچانک کمبر کے قدم رک گئے تو حضرت نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا فرمایا کمبر تیرے قدم کیوں رکے ہیں چلتے آو میرے ساتھ اور اس کاری قرآن کو اس کا قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا توجہ ہے میرے درجناب کی اس کاری قرآن کو اس کا قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا حضرت کا یہ جملہ سن کے کمبر چلا اور مسجد کفہ میں جا کے نماز صبح ادا کی نماز صبح کے بعد امیر المومنین قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کے لئے جب ممبر پہ بیٹھے تو جناب کمبر اس موضوع کو جاننے کے لئے اس حقیقت کو جاننے کے لئے کہ حضرت نے جو فرمایا ہے کہ اس کو اس کا قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا تو اس حقیقت کو جاننے کے لئے چپکے سے اپنے وجوتیں اٹھائے اور چلا گیا اسی دروازے پہ جس دروازے کے اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی حضرت کمبر نے جناب کمبر نے دستک دی دروازے پہ اور ایک بندہ شخص باہر آیا اور اس سے سوال کیا کہ اے بندہ خدا تھوڑی دیر پہلے تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا کہنے لگا کہ ہاں میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اب کمبر کس ہستی کا غلام ہے اور کمبر کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کیسے پہچاننا ہے جیسے پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں مومن اور غیر مومن کو محب اور غیر محب کو پہچانا جاتا تھا اسی طرح پہمبر کے زمانے کے بعد جناب کمبر نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا اور اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا اے قرآن کی تلاوت کرنے والے مجھے یہ بتا تیرا علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جب یہ سوال کیا تو وہی کہا رہی ہے قرآن جو بڑی خوبصورت انداز میں بڑی خوبصورت تلاوت کر رہا تھا کہنے لگا کہ کون علی وہی علی جو ہمارے جیسا ایک عام فرد ہے یہی جملہ پھر سننا تھا یا ایک دفعہ کمبر کا رخ پھر گیا مسجد کوفہ کی طرف اور کہنے لگا یا علی آپ نے سچ کہا تھا اس کا قرآن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جسے علی کی مارپت نہیں ہے قرآن کیا فائدہ پہنچائے گا قرآن بہت سے کاری ہیں قرآن مجید میں ہے کہ بہت سے ایسے کاری ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن مجید ان پہ لانت کرتا ہے وہ کون سے کاری ہیں وہ وہی کاری ہیں کہ جو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا کی آیت تو پڑھتے ہیں لیکن آئمہِ اَحْلِ بَيْتِ علیہ السلام کو معصوم نہیں سمجھتے وہی کاری ہیں جو اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ کی آیت تو پڑھتے ہیں لیکن امیر المومنین کی امامت کے قائل نہیں ہیں ان کو ان کا کوئی قرآن فائدہ نہیں دے گا لیکن جن کو فائدہ دیتا ہے ان کو تو پڑھنا چاہیے صلوات پڑھیں بابا عزباللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جن کو قرآن مجید فائدہ دیتا ہے وہ تو پڑھیں اور بہترین عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت اور جب تم عمل کرتے ہو کارِ خیر انجام دیتے ہو تم مرہوم کی اس قبر کے اندر جو بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے اور آج اگر تم کسی کے لئے پڑھ رہے ہو تو کل تمہارے لئے بھی کوئی پڑھے گا ایک تاریخی واقعہ اور آپ کی زحمتوں کو آسدہ آسدہ تمام کروں ایک آلِ مہدین تھے جو ہر روز مومنین کے لئے مرہوم مومنین کے لئے نمازِ وحشتِ قبر پڑھا کرتے تھے اور ان کے لئے کارِ خیر انجام دیتے تھے اب یہ مومن مالِ مہدین کسی علاقے میں گیا ایسے دور دراز تبلیغ کرنے کے لئے تو وہیں ان کا انتقال ہو گیا لوگوں کو نہ پتا چل سکا تو جب کافی دنوں کے بعد لوگ متوجہ ہوئے کہ ہمارے آلِ مہدین آلِ مہدین کا ہمارے ہاں بھی یہی آل ہوتا ہے جاتا ہے تو جائے نا جناب جو دن گزر جائے وہی اچھا ہے سلوات پڑھے باواز بلند اللہم صلی اللہ محمد وعالمہ مولی صاحب صلی اللہ تھے اس طرح کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایسی صورتحال ہے تو بہرحل وہ آلِ مہدین چونکہ کار خیر انجام دیتا تھا مومنین کے لئے میں ارز کر رہا ہوں آج اگر آپ تلاوت قرآن کریں گے کل آپ کے لئے بھی کوئی تلاوت قرآن کرے گا آج اگر آپ کسی مومن کے لئے نماز واشت قبر پڑھتے ہیں تو کل آپ کے لئے بھی کوئی نماز واشت قبر پڑھے گا تو مختصر کروں وہ آلِ مہدین جب لوگوں کو پتا چلا تو لوگ اس کے محلے والے اور اس کی اولاد نے اس کے لئے مجلس پر پاک کی اس کے لئے کار خیر انجام دیا اور پھر وہ آلِ مہدین جب اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو خواب میں آیا تو اس نے پوچھ لیا کہ بابا جان ہم نے سنا ہے کہ جو پہلی رات ہے پہلی رات نماز واشت قبر بھی آپ پڑھتے ہیں فشار قبر ہوتا ہے اور ایک زہر اس دنیا سے انسان اس دنیا میں گیا ہوا ہوتا ہے اس کے لئے سخت ہوتا ہے اس آباد دنیا کو چھوڑ کے وہ انجان دنیا میں جا رہا ہے اور جہاں خوف و حراس ہے جہاں قبر کی ایک منزلت ہے تو وہاں آپ پہ کیا گوزی ہم نے سنا ہے کہ بڑا سخت ہوتا ہے پہلی شب قبر کے اندر تو آلِ مہدین نے کہا کہ بلکل ایسے ہی ہے قبر کے اندر بڑا سخت ہوتا ہے مرحلہ لیکن میرے لئے اتنا سخت نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس جس مومن کے لئے نمازِ وحشتِ قبر پڑھتا رہا ہوں جس جس کے لئے کارِ خیر انجام دیتا رہا ہوں وہ وہ مومن قبر کے اندر پہلی رات میرے استقبال کے لئے آیا ہے اللہ کی ذات نے فشارِ قبر کو ہٹا دیا لیکن یہ ایک شرط ہے کہ پڑھیں گے تو کوئی پڑھے گا نہ صلوات پڑھیں باوازِ بلند اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد فشارِ قبر ہٹے گا اور احترین عمال میں سے قرآنِ مجید کی تلاوت اور محمد و عالم محمد پہ درود ہے میں نے پہلے بھی شاید ارز کیا وعیت اللہ نجفی مرشی سے کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب ہمیں بتائیے ہم اپنے مرہومین کے سالِ ثواب کے لئے کون سا ایسا عمل انجام دیں کہ ہمارے مردے جو ہے وہ بخشے جائیں ہمارے مرہومین پہ اللہ کی رحمت نازل ہو تو انہوں نے فرمایا کہ اب سائل نے سوال کرنے والے نے سمجھا کہ شاید بہت بڑی کوئی صورتیں کہیں گے یا بہت بڑی جناب علی کوئی عمل کہیں گے انہوں نے کہا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو فقط یہی کرو کہ اپنے مرہومین کی سالِ ثواب کے لئے محمد و عالم محمد پہ درود پڑھا کرو ملکہ درود پڑھے باواز و رضی اللہ صلی اللہ محمد و عالم محمد تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کتنی مقدار میں درود پڑھا جائے تاکہ ہمارے مرہومین جو ہے وہ بکشے جائیں آپ جب پوچھنے والے نے پوچھا تو علامہ آیت اللہ نجفی مرشی نے فرمایا کہ کچھ طولانی بات نہیں تم اپنے مرہومین کے لئے ایک دفعہ محمد و عالم محمد پہ درود پڑھ لیا کرو جب قبلستان جاؤ تو تو کہنے والے نے پوچھ لیا کہ علامہ صاحب ایک دفعہ تجرب کیا ایک دفعہ پڑھنے سے میرا مرہوم اور میرا مردہ جو ہے وہ بکشا جائے گا فرمایا تیرا مردہ نہیں بلکہ اس قبلستان کے اندر جتنے مردے ہیں سب کو اللہ کی ذات اس درود پر محمد و عالم محمد کے صدقے میں معاف کر دے گی وہ سب بکشے جائیں گے یہ بہترین عمل ہے یہ چھوٹا سا عمل ہے تو میں آز کر رہا تھا کہ یہ عمل آپ کرتے ہیں مہترزین بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا سواب اس کو ملا مجلس پڑھائی سواب اس کو ملا درود پڑھا سواب اس کو ملا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ یہ جہان آرہ ہے وہ جہان آرہ ہے اتنا فاصلہ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے سواب اس مردے کو ملتا ہے بلکہ سارے مردے جو ہے وہ بکش دیے جاتے ہیں تو میرے مہترم اس سوال کا جواب بڑا سادہ سا ہے اور آسان سا ہے اس پڑھے لکھے زمانے میں تو یہ سوال کرنے ہی پذول ہے کہ جس زمانے میں آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہیں اور موبائل بھی عام موبائل نہیں بلکہ ٹیچ موبائل ہیں اور ٹیچ موبائل ہو یا کوئی موبائل بھی ہو تو میں مثال دیکھ اپنی بات کو تمام کروں جب آپ کے پاس ایزی اپنا اس کے اندر بیلنس نہیں ہوتا موبائل کے اندر اور پیسے بھی نہیں ہوتے تو ہمارے ہاں تو تو اللہ آپ کے عام ایسے ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ایزی لوڈ کر دینا ہمیں اب ایک بندہ ملک کے ایک کونے میں بیٹھا ہے اور دوسرا ملک کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہے لیکن جب اس موبائل کے مالک کی طرف سے جب سوال ہوتا ہے تقاضی ہوتا ہے کہ مجھے ایزی لوڈ کر دینا تو ملک کے دوسرے کنارے سے جب ایزی لوڈ ہوتا ہے تو اس کے موبائل میں منتقل ہو جاتا ہے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں بندوں کی انسانوں کی اس میں اگر یہ صلاحیت ہے کہ آپ ایک ملک کے ایک کونے سے ایزی لوڈ کریں دوسرے مقام پہ آ جاتا ہے وہ خالق جو سارے انسانوں کا خالق ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے کیا وہ اس جہان سے اس جہان میں ثواب منتقل نہیں کرے گا یقیناً منتقل ہوگا لیکن اشارت یہ ہے کہ ثواب والا عمل تو انجام دیا جائے کوئی قرآن مجید کی تلاوت تو کی جائے ایزی لوڈ کے لیے کوئی ایزی لوڈ کیا تو جائے تو منتقل ہوگا نا ویسے ہوا میں تو ایزی لوڈ نہیں ہوتا صلوات پڑھیں باواز بلان اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد تو اللہ تعالی اپنا کرم کے صدقے میں وہ تو اللہ اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کوئی کار خیر انجام دے اور میں اس کا ثواب اس کے نام عمال میں لکھوں لیکن شاید یہ ہے کہ انسان اور روایات میں ملتا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے جب بندہ جو ہے وہ اپنے پروردگار سے دور ہوتا ہے تو وہ پروردگار وہ کریم اللہ جو اس کا انسان کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے وہ سب کچھ ہے وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ ایک دفعہ میری طرف آئے تو سی آنا شرط ہے خلوص نیت سے جب انسان پروردگار کے دروازے پہ آئے اور محمد وعال محمد کا وسیلہ لے کے سید الشہدہ کا وسیلہ لے کے یہ جس میں روم کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں یہ دہہا مرتبہ دسیوں مرتبہ سید الشہدہ کی زیارت ان کو نصیب ہوئی اور کئی دفعہ جناب علی بسیوں دفعہ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ ان کو نصیب ہوئی انسان اس کار خیر کی طرف نکلے تو سئی تو پھر اللہ کے ذات بھی اس کے گناہ بخش دے گی آل رسول کا واسطہ اور وسیلہ تو سب سے بہترین وسیلہ ہے اور امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے معروف ہے کہ سید شیخ عبدالکریم حائری صلوات پڑھیں باوازم اللہم صلی اللہم محمد وعال محمد شیخ عبدالکریم حائری جو موسس سے حوضہ علمی عقوم ہیں وہ روایت میں ہے کہ جو بندہ بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد تشریف لے جاتا ہے تو امام رضا علیہ السلام بھی جب اس دنیا سے بندہ جائے گا تو اس کی زیارت پہ تشریف لاتے ہیں شیخ عبدالکریم حائری دنیا سے چلے گئے موسس سے حوضہ علمی عقوم جب دنیا سے چلے گئے تو مراسم ادا ہوئے جس طرح سیوم کی مجلس ہے ختم ہے پھر حفتم ہے پھر جناب علی چیلم ہے اور اس کے بعد جب ان کے چاہنے والے اور ان کی اولاد متوجہ ہوئی تو ایک دفعہ ان کے بیٹے یا ان کے شاگرد نے یہ خواب میں جب شیخ عبدالکریم حائری کو دیکھا تو ان سے پوچھ لیا کہ آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ تشریف لے جاتے تھے اور حضرت کی زیارت کے حوالے سے یہ معروف ہے کہ جو بندہ بھی حضرت کی زیارت پہ جائے گا حضرت سلوات پڑھے باواز صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بھی اس کی زیارت پہ تشریف لاتے ہیں تو شیخ عبدالکریم حائری نے برمایا کہ بلکل ایسے ہی ہے میں جب اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوا اس جہان میں منتقل ہوا تو میرے لئے بڑا سخت مرحلہ تھا اور میرے لئے بھی پرشانی کے جو ایک سلسلہ تھا اور میں حضرت کی زیارت جب مجھے نصیب ہوئی جب میں اس دنیا سے گیا اور پھر جب امام رضا علیہ وسلم میری قبر میں تشریف لائے تو میرے لئے وہی حضرت کا آنا باعث تسلی اور تشفی قرار پایا لیکن شہد یہ ہے کہ ہم کوئی عمل انجام تو نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور پرودگار اس مجلس کے صدقے میں سارے مرہومین برقصود صعید شبیل نقی صاحب کو کروٹ کر رجنب نصیب فرمائے ماتمدار تھے اضادار تھے اور میں چند جملے اور آپ کی اضامتیں تمام کروں بہت بڑے ماتمدار تھے اضادار تھے شبیعہ ذلجنہ گھر میں رکھی ہوئی تھی اور روز آشور کو ذلجنہ بناتے اور ویسے بھی آیام اعظامیں اور پھر ذلجنہ کو پکڑتے اور مظلوم کربلا کا ذکر کرتے میں اسی ذلجنہ کے ایک دو جملے ارز کر کے آپ کی اضامتوں کو تمام کروں سید الشہداء کا یہ جو شبیعہ ذلجنہ آپ بناتے ہیں یہ اسب باوفا کی نشانی ہے وہ ذلجنہ جو کربلا میں جس نے امام حسین کے ساتھ وفا کی تھی اور جب فرزند رسول امام حسین کا کوئی نہ رہا تو یہ ذلجنہ تھا جو امام حسین کا دفاع کرنے والا تھا اسی لئے ہم اس اسب باوفا کی شبیعہ آج تک بناتے ہیں آج تک ازاداری سید الشہداء ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں ذلجنہ شبیعہ ذلجنہ بنا کے لائی جاتی ہے تاکہ اس گھوڑے جس نے امام حسین کے ساتھ وفا کی تھی اس کی یاد بھی ساتھ ساتھ منائی آئے یہی ذلجنہ تھا کہ جب امام حسین کو چاروں طرف سے فوج اشکیان گھیر رکھا تھا کوئی ملون تیر مارتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا کوئی گرم کربلا کی ریت فرزند رسول کے زخموں پہ پھینک رہا تھا تو یہی ذلجنہ تھا جو اپنے موں سے اپنے پاؤں نکالیں اور فرزند رسول کی جب کوئی نہ رہا نہ حر من ناصر ین سر نا کی صدا بلند کی فرزند رسول نے یہی ذلجنہ تنہا تھا امام حسین کے ساتھ اور پھر ایک وہ وقت آیا جب آواز بلند ہوئی حسین حسین شہید ہو گئے حسین زبعہ ہو گئے یہی امام حسین کا ذلجنہ تھا یہی شبیع ذلجنہ جس کی آج بناتے ہم یہی ذلجنہ تھا کہ جس نے امام حسین کی شہادت کی خبر جا کے خیام حسین میں دی اور جب گیا ہے نا خیام حسین کے سامنے جا کے دروازے پہ خیمے کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوا سب سے پہلے آئی ہے فرزند رسول کی یہ بیٹی آکے گھوڑے کی طرف دیکھ کہ اے میرے بابا کے ذلجنہ اے میرے بابا کے گھوڑے تیری شکل سے لگ رہا ہے میں سکینہ یتیب ہو گئی ہوں تجھے تیری چہرے سے لگ رہا ہے کہ میرا بابا شہید ہو گیا ہے لیکن اے میرے بابا کے ذلجنہ میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جب میرا بابا یہاں سے جا رہا تھا میرا بابا پیاسا تھا حل سو کیا ابھی ہم کوتلات شان کیا میرے بابا کو زبا کرنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا تھا یا پیاسا شہید کر دیا فرزند رسول کی شہادت کے بعد محترم سامین حق تو یہ بنتا تھا کہ آل رسول کی خواتین کو مدینے پہنچا دیا جاتا لیکن آل رسول کی خواتین کو مدینے پہنچانے کی بجائے جب فرزند رسول کی شہادت ہو چکی ناصر آشور کے بعد ایک دوہ فوج آجے عشقی آز صدا بلند ہوئی لوٹو تبرکات علی و بطول کو قہدی بنا کے لے چلو آل رسول کو اللہ 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 قوم ظالمین وصیع علم اللہ 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 اللہ